آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو ان دونوں نے ایک نظرانہ پیش کیا ان میں سے ایک ہی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا اس نے کہا اللہ تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے گو تو میرے قتل کے لیے دسترازی کرے لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بدہ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تُو ظالموں میں سے ہو جائے حابیل کے قتل کے بعد قابیل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ آیت تیس اور اکتیس میں کیا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعْثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کووے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا سکتا ہے وہ کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کووے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا امام احمد تیرمیزی اور ابو دعود نے سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا اسی طرح مصند احمد کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھناؤنی حرکت قرار دیا قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتقب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابل کے حساب میں ڈالا جائے گا حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا اس طرح قابل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بلکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی فہاشی اور اریانی کو ان کے ہاں اروج حاصل تھا عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے ہیائی کے دلدادہ تھے تقوی کی قلت احکام الہی کی نافرمانی اور فہاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے شریر اور برے لوگ قابل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے آدم علیہ السلام نو سو ساٹھ سال زندہ رہے ان کی کل عمر تو ایک ہزار سال تھی لیکن چالیس سال کم کر دی گئی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آگئیں پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے جواب ملا یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں ان کا نام دعوود ہے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے فرمایا ساٹھ سال آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ چالیس سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے میری عمر میں تو ابھی چالیس سال باقی ہیں اس وقت ان کی عمر نو سو ساٹھ سال تھی انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں فرشتے نے کہا کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے چالیس سال اپنی اولاد دعوود کو ہبا کر دیئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے آدم علیہ السلام خود بھول گئے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے آدم علیہ السلام نے خطا کی ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حویٰ علیہ السلام کو اس کا نیم البدل عطا کیا اس کا نام انہوں نے شیس رکھا شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ حابیل کے قتل پر آدم اور حویٰ علیہ السلام دونوں بہت غمگین ہوئے اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمائے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار صحیفے نازل فرمائے ان میں سے پچاس صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے ان صحیفوں میں ایسے قوانین اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے لوگوں نے ان سے مختلف علوم فنون اور پیشے سیکھے انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمعہ سعادی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا یہ کون شخص ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ ہیں بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں ابو زمعہ فرماتے ہیں کہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں سیب، انار، انگور یہ سب جنت میں موجود تھے جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے اس لئے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے انہوں نے اپنے ساتھ کلھارے، کدالیں اور ٹوکریاں لے لی راستے میں انہیں فرشتے ملے ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی انہوں نے پوچھا آدم کے بیٹو کس چیز کی تلاش میں ہو کہاں جا رہے ہو انہوں نے جواب میں کہا ہمارے والد مریض ہیں انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے ان کی بات سن کر بولے واپس جاؤ تمہارے والد خوت ہونے کے قریب ہیں اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی ان کے ساتھ چمڑ گئیں آدم علیہ السلام بولے مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مسئیبت پہنچی تھی میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی انہیں غسل دیا کفن پہنایا خوشبو لگائی آپ کی قبر کھو دی پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ آدھا کی اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا اس لئے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے آدم علیہ السلام نے اپنی نو سو ساٹھ سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں کی یہ تھا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا عصوہ اور سیرت طیبہ کا حال آپ کی وفات کے ایک سال بعد ہوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لی اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا ادھر قابیل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی انہوں نے قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دیا یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے ابن عباس رضی اللہ عنہما سورة الاحزاب آیت تیس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناو کا اظہار نہ کیا کرو اس وقت دو نسلیں آباد تھی ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے عورتیں سیاہ فام تھی جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھی اور مردوں کے رنگ ساملے تھے اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے اس کے گرد بھیل لگا کر سننے لگے پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا اس میں ہزار ہاں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا اب وہاں کے لوگ قصرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا بدکاری اور زناکاری عام ہوئی جبکہ یہ سب کام شیس علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کی یہی تفسیر ہے اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد اور انتشار برپا کر رکھا تھا شیس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں لیکن شیطان مسلسل انہیں ورغلاتا رہا یہاں تک کہ شیس علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں عدریس علیہ السلام کو مبوس فرمایا چنانچہ اب ہم آپ کو عدریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد عدریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عدریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی حافظ ابن کسیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے پورا قد و قامت خوبصورت خوب روح گھنی داڑھی امدہ اوصاف کے مالک چوڑے کندھے مضبوط ہڈیاں دبلے پتلے سرمگیں چمکدار آنکھیں گفتگو باوقار خاموشی پسند سنجیدہ اور مطین چلتے ہوئے نظر نیچی انتہائی فکر و خوز کے عادی غصے کے وقت سخت غزبناک باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی عدریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے چونکہ عدریس علیہ السلام رسول بھی تھے اس لیے اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے عدریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا عدریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے عدریس علیہ السلام نے کیا انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا پھر اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا دوسرا سباروں پر چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد عدریس علیہ السلام نے قابل کی قوم پر چڑھائی کر دی حق و باطل کے درمیان زبردست مارکے ہوئے آخرکار عدریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ دیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے مثلاً سورہ مریم آیات 56 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے اور اس کتاب میں عدریس کا بھی ذکر کر وہ بھی نیک کردار نبی تھے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا سے کیا مراد ہے اس کا کیا مفہوم ہے ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور مورخین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی وہ روایت یہ ہے ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو حلال بن یسار سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قعب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا قعب عدریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے تو قعب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے عدریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی اے عدریس تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن عجر دوں گا عدریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے آمال میں روز افسوں اضافہ ہو اس لیے عمر کا حصہ طبیل ہو جائے تو اچھا ہے انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک عامال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکو اس فرشتے نے جب یہ سنا تو عدریس علیہ السلام کو اپنے بازوں پر بٹھا کر لے اڑا جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے عدریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی موت کے فرشتے نے دریافت کیا عدریس علیہ السلام کہاں ہیں اس نے کہا میری پشت پر موت کا فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر عدریس علیہ السلام کی روح قبض کرو اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے عدریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں چنانچہ موت کا فرشتہ عدریس علیہ السلام کے باس آیا ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں یا پھر رفیقِ آلہ کی رفاقت کو پسند کر لیں آپ نے رفیقِ آلہ کی رفاقت کو پسند فرمایا اس طرح عدریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی یہ واقعہ نقل کر کے قعب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا کی تفسیر یہی ہے لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے عدریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے ان میں شر پھیل گیا تاہم وہ توحید پر قائم رہے بدھ پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے ہزار سال بعد تک توحید پر قائم رہے ان میں فسط و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد درست لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے